سینے پہ ہاتھ رکھ کے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کاروبار میں جنات کا کیا عمل دخل ہوتا ہے اور کاروبار میں تنگی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ترقی کیسے کی جا سکتی ہے جانئے ماہر عملیات کی زبانی اور میری طرف سے ایک توفہ دینا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو ماں کو ہاتھ نہیں ہٹانا پھر پڑھنے ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم ایک بندہ ننگا ہو کر بیٹھا تو بھاگ کر بس یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے کوئی جو ہے نا اس نے ڈراما بازی شروع کر دی بس یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ اندھی تقلید نہیں کریں اسلام علیکم ناظرین شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میں اسپان شکل چشتی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی حیشم صاحب جو کے ماہر عملیات ہیں جو اکثر دیکھے ہم نے کہ جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ چھوری کے ساتھ زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں چھوری مطلب دم کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں چھوری ہوتے ہیں یہ چھوری کا کیا مقصد ہے چھوری کا کوئی خاص عمل دخل تو نہیں ہے اگر بندے کے اندر خود پاور ہے نا تو پھر چھوری کوئی وقت نہیں لیکن چھوری یہ ہوتا ہے کہ بھی جنات کے بارے میں یہ ہے کہ بھی یہ اکثر طور پر اس سے دور ہٹتے ہیں وہ چھوری پکڑ کر لو کہ کوئی چیز پکڑ کے اس سے ایسے دم کر دو تو اس سے جو ہے نا وہ جلدی بھاگ جاتے ہیں بس یہ مقصد ہے زیادہ اس کا خاص عمل دخل نہیں ہوتا ویسے بھی دم کرنے سے ٹھیک ہو جاتا مریض میں عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ اندھی تقلید نہیں کریں کہیں بھی جو ہے نا تھوڑا سا ایک بندہ ننگا ہو کر بیٹھا ہے تو بھاگ کر بس یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے کوئی جو ہے نا اس نے ڈراما بازی شروع کر دی بس یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں کرنا چاہیے کچھ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی بھی انسان کے اندر طاقت دی ہے مسلمان ہے الحمدللہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور ساتھ تلاوت کر لیتا ہے یہ جنات جتنا بھی الٹے لٹک جائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور میں آپ تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے بہتر طریقہ یہ ہے نماز کا احتمام کریں اور نماز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں آیت القرصی پہلے دو تین دفعہ پڑھنے سے فائدہ ہوتا تھا لیکن آج کیونکہ جنات خود بھی عامل ہیں وہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں وہ ہماری اثر نہیں لیتے اس لئے اس کی تعداد بڑھا دیں یعنی کم مز کم بیس سے پچیس دفعہ پڑھیں گے پھر وہ بھاگ جاتے ہیں اور گھر میں ہی فاضت ہو جاتی ہے اور میری طرف سے ایک افعہ دینا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو ماں کو کہ یہ ہے تو کسی کا دیا ہوا کسی بدرگ نے یہ کہا تھا آگے انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آگے اس بات کو پھیلاؤ اور ہمدردی کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی ہر نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ اکیس دفعہ پڑھ لیں آگے ہاتھ نہیں ہٹانا پھر پڑھنے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم یہ بھی پچیس دفعہ پڑھ لیں اور یہ نیت کرے یا اللہ اس سینے میں جو بھی دکھ تکالیف ہیں سب کو دور فرما دے اور رزق کے متعلق آپ کو ایک اہم ماشاءاللہ رزق کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ بھی صبح کی نماز کے بعد درود پاک پڑھ کر سورة القریش لئیلا فی قریش یہ آس پاس علماء کرام اپنے قرآن حضرات سے پوچھ کر یاد کر لیں جن کو یاد نہیں ہے اس کو اکتالیس دفعہ پڑھ کے اس کے ساتھ ہی اس کو بھی پڑھ لیں یہ بھی کسی بزرگ کا بتائے ہوا ہے عمل اور اس کا کافی حد تک رزق کے معاملہ میں بہت فائدہ ہوتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمایا جو ہم سے اگر اس میں کوئی کمی کتاہی ہے تو دوست عباب سے گزارش ہے کہ ہم خود جو ہے نا کمزور ہیں ہماری اصلاح بھی فرما دیں تو جزا کرلا چین آسلین تو آپ نے گفتگو سنی مفتی حاشم صاحب کی جو کے ماہر عملیات ہیں تو انہوں نے بتایا اس پر گہری نظر ڈال کے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں کیسے کس طرح کے جنات ہوتے ہیں کتنی اقسام کی ہوتے ہیں اور کون کون سی وہ حرکات کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمرس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اسے کے ساتھ شکل چشتی کو دے اجازت اور دیکھتے ہیں شاکار ٹی وی